ہلو فرنگ گوڑ موننگ کیسے ہاں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خرید سے ہوں گے اور دہا ہے اللہ دہا آپ سلام لکھیں بلکم بیک مائن نیو بلاگ آج ہم جانے والے ہیں لہتران شہر میں شہر سے بھی کافی زیادہ یاد جوڑی ہوئی ہیں شاپ کا کام میں سیکھتا تھا موبائلوں کا کام شاپ پہ دنیا اپر شہر میں تو وہاں سے میرے ساتھ لہتران شہر میں شپٹ ہو گیا تھے تو پھر میں بھی وہاں پہ چلا گیا تھا لہتران شہر میں شہر میں میں کافی عرصہ گزارا تھا پھر میں اپنی شاپ میں نے اپنی شاپ بنا لی تھی وہ شاپ کا سمان بھی میں لوڈرہ شہر سے لے کے آ رہا تھا یہاں سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور شہر ہے وہ ہم شاٹ کر جائیں گے وہاں پہ خاص کام لیکن آج ہم ماشاءاللہ سے اتر ہم ہیں اور ہمیں چوتھا دن ہے 29 کو آئے تھے آج پہلی ہے اور میری طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس نئے سال میں ہمیشہ خوش رکھے اچھی سیت والے لمبی عمر اتا فرمائی ہے ایک بڑی شاٹ تھی وہ دھوئی جا رہی ہے میں بنیان کے ساتھ اوپر میں نے آپ پہ ڈالیا لیکن مجھے ٹھڑ نہیں لگ رہی کیونکہ دوپ ہے تو ایزی محول ہے تو ذرنا ہے اس لیے یہ میں نے زبان کر دیا نئے سال ہمارے لیے اچھا دعا کرتے ہیں اور اسی نئے سال میں میں آپ کو چھوٹی سی اگزہ سناتا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی آئی آئے گی اور اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اگر آپ نئیو ہیں چینل پر تو سنیے اب کس سال کچھ ایسا کرنا اپنے پچھلے بارہ ماہ کے دکھ سکان دازہ کرنا بسری یادے دازہ کرنا سادہ سائی کاغذ لے کر پھولے بسرے پل لکھ لینا اپنے سارے کل لکھ لینا ساری صبح پاس بلانا ساری شامے حاضر رکھنا اور اس لاوائے اس کے دیکھو ایک ایک یاد گمان میں رکھنا پھر محتاط کیاس لگانا اگر تو خوشیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر تم کو میری طرف سے آنے والا سال مبارک اور اگر غم بڑھ جائیں تو دیکھو پھر تم ایسا کرنا میری خوشیاں تم لے لے دینا مجھ کو اپنے غم دے دینا اب کے سال کچھ ایسا کرنا دوستو اگر آپ کو یہ غز اچھی لگی ہو تو لوگوں کو شیئر بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا مواززیم اور امی آمن چچی جان کے ساتھ غاز کٹوانے کے لئے آئے ہوئے تھے تو ابھی مجھے دیکھ کے میرے پاس آگئے ہیں اور آم کے نیچے ہم کھڑے ہیں گھنی چھاؤں ہیں اس کی بڑا مزیدار محول ہے سہانہ محول اور سامنے گھر اور اس سائیڈ پہ ساری فصلیں بہت ہی اچھا خوبصورت محول ہے جس جگہ زندگی گزری ہونا تو وہ وہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں اور سہان لگتی ہیں جب دوبارہ بنا دیکھیں میں پھر یہاں پہ بیس سال گزار کے گیا تھا جب بھی واپس آتا ہونا ایسے لگتا ہے جیسے میں یہاں سے گیا ہی نہیں ہوں بہت ہی اچھا لگتا ہے سب سے مل کر اور پھر عرصے کے بعد آتا ہوں تو لوگ اس تین چاہتے سے ملتے ہیں اور پھر ویسے بھی میرے ماشاء اللہ یہاں پہ فائن فالور بھی کافی زیادہ ہے ہو چکے ہیں اور وہ بھی مجھے ملنے آتے ہیں اور اس وقت ہم کھیتوں میں ہیں تیاری تقریبا ہماری مکمل ہے اب ہم نکلتے ہیں سفر کی جانے موسیقی 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 بھائی جانو اور امی اور میری میسیز وہ اندر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ گفشپ ہو رہی ہے ہم نے چائے وگر آپ یہ لی ہے اب میرے سب سے بڑے فین عبدر حمان بھائی آئے ہیں یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی ڈیلی ویڈیو دیکھتا ہوں اور لائک کر کے لائک دیتا ہوں کہتا ہے سوتے وقت آپ کی ڈیلی میں ویڈیو دیکھتا ہوں یہ بہت زیادہ بڑے فین ہے اور چھوٹے سے بچے ہیں بہت ہی کیوٹ ہیں میرے تقریبا ان کے ساتھ کافی عصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے جیسے میں آیا تھا یہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں آپ کی ڈیلی ویڈیو دیکھتا ہوں اور آپ بھی میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے کریں کیونکہ بچے فین ہیں پھر آپ بھی ماشاء اللہ ہمارے فین ہیں ہم پہ آئے رہے تھے کیونکہ ہم کافی سال ہو گئے تھے باجان نے اب گھر دوبارہ بنوا لیا ہے یہ میرے کزن ہیں اس وقت سعودی آرابیا میں ہیں اور ہم پہ ان کا اچھا خاصہ کاروبار ہے ماشاء اللہ ہم بھی تو شہال ہیں یہ بھی شہال ہیں بہت ہیپی ہوتے ہیں جب ان کے پاس ہمارے انہوں نے بھی میری طرح گھر میں ہی سبزی پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں ہمیں کے پاس میں نے ابھی دیکھے تھے انار لگا ہوا ہے اس کے دعویے گوار پڑا ہم نے بھی گھر میں لگایا ہوا تھا اور ان کے پاس بینگن ہیں کافی مومولیاں رگی ہیں پالک بھی ہے کلاب کے پودے بھی ہیں اور مشک گیوری بھی ہے کافی سہانا محول بنایا ہوا ہے شاید ملوکے ہم نے بھی شہر میں ایسا ہی محول بنایا ہوا ہے ہمیں بے حد پسند ہے پھر ہم کزن ہیں تو پھر ہم یہ ہے کھیتی باری کلچر جو ہمارا جٹ کے بچے ہیں تو پھر یہ جچتا ہے ہمیں لائک کرتے ہمیں ہمان کے پاس میری ایک پہلے ویڈیو تھی اور سنیک کی آئیڈی پہ یہ لائک کرتے تھے اب میں نے اسے اپنا چینل کا نام دے دی ہے اب جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اسے ملتی جائے گی اور ساتھ میں یہ لائک کرے گا مجھے بڑا اچھا لگا ہے ان سے ملکے چھوٹا سا فین بغیر پر ہوں گے پکھا وہ بھی اس چھوٹے سے گراسری پلات میں آنا چاہتے ہیں اب درہامان کہہ رہا تھا کہ آج ہیرو آنے والا ہے میں اس پہ لاکھر پہ اڑاؤں گا ابھی اڑھائے نہیں ہے میں نے کہا نہ اڑھائنا لیکن اس نے وہ ساتھ کو چیز لے کے دی اپنے خرچے سے چھوٹا سا بڑا دل ہونا چاہیے یہ ایک گنجا ٹنڈے پہ تیل لگا لے نایے سے چمکتا ہے جیسے وہ دیگ پڑیو تو وہ تو بس گیمیں چاہیے ہوتی ہیں عبد الرحمان کو ہارسپورڈ کے ذریعے گیمیں تو رنگ لوڈ کر کے دیدی ہیں بس وہ اسی بھی مگن ہے سردی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے اس وقت ہم نے واپس بھی لوڑنا ہے اور ایک غلطی اور ہوئی تھی کہ ہم نے گرم چادریں ہم لے کے نہیں ساتھ آئے تھے اب جاتے ہوئے کل فی جمعے گی لیکن کچھ نہیں اللہ خیر کرے گا شکر پیوٹ سریکی ہے اردو نہیں آتی تو ہمارے ساتھ جب بھی اردو بولتا ہے تو اردو کی لات بھان دیتا ہے کیونکہ اردو آتی نہیں اور سریکی مسٹ ہے تو بس یوں کبھی کہتا ہے کہ مجھے اردو بولنے کا حوال نہیں آتا کبھی کہتا ہے میں ایسا انکل سے ڈیگ گیا تھا آرہ یوں یوں کافی آس دے ہو ٹھاران کلومیٹر مجھے بولتا ہے کہ مجھے نیچے اتارو لیکن میں اتارنے والا فیسے یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم نے سفر کرنا ہے پھر سفر جب کر کے پہنچے گے تو دیر ہو چکے ہوگی اور آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے گا چانل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو اتار کی بی بائی بائی